بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا جہنم کا ذکر کیا ہے اور جہنم کی آگ بہت اتنی تکلیف دا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا ہے غیروں کو چھوڑ دیں اللہ خود فرمانے میں پریزگار بناوں گا مسلمان کو میں ایمان پر رکھوں گا مسلمان کو میں صراط مستقین دوں گا میں اس کو صحیح رات دوں گا میں اس کو جنت کی ہوا دوں گا جنت کی نشانیاں دوں گا جنت دوں گا ساری انعامات کی جو ہے قرآن میں وعدے کے طور پر اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہے اور غیر اس بات کو سوچ دیں نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چوبیس گھنٹے منادھی کر رہے ہیں تو میرے مسلمان بھائیو ہم یہاں ایک پریڈ ہوتی ہے میڈیسن آئیونیو پر جو 34 سٹیٹ سے 27 سٹیٹ تک جو ہے وہاں پر ہم لوگ پریڈ میں حصہ لیتے ہیں اور سٹیج بنتا ہے چار پانچ بدے تک وہاں تخریریں ہوتی ہیں سٹالز ہوتے ہیں فوڈ کا بھی انتظام ہوتا ہے آپ لوگ آ سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں اور ہماری اپنی یونٹی بتا سکتے ہیں اور ہمارے اپنے مسائل رکھ سکتے ہیں ہم لوگ غیروں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں بہت باتیں ہیں جو اسلام کی ہمیں کرنی ہے اگر سے سوتے رہیں گے تو خوش نہیں ہوگا جاغو گے تو پھر انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بینہ باپ کے پیدا کیا حوال علیہ السلام کو بینہ ماں کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بینہ ماں باپ کے پیدا کیا میں ہر ویڈیو میں یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی کسی اور کو بتائیں آسان بات سمجھیں گے کرسٹنز جوئیشوں نے غلطی کی ابراہیم علیہ السلام کی بک نہیں رکھی زہر اور انہیں توریت میں چھبیس پیغمبروں کے ذکر رکھ لیے اور توریت بھی جو ہے آپ کو ایک کتاب کی طرح نہیں ملے گی اس کے بھی جو ہے بہت سارے رولز ہیں جو یہاں پر مختلی قسم کے اور یہاں تک کہ توریت کے علاوہ زبور کا ذکر بھی جو ہے یہودی کرتے ہیں لیکن وہ بھی جو ہے اللہ نے خلپ پہ اتاری تھی اس کا کوئی بک کی شکل میں نہیں ہے یہودی خود کہتے ہیں کہ اسلام یہودیت سے اب کرسٹینڈی ہم سے دور ہے کرسٹینوں کو بتانا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں نہ زہر میں ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی کتاب کو کوئی ذکر ہے اللہ کو بیٹے ہے جیسا نہ آدم ان کے بیٹے کہلاتے ہیں نہ تو موسیٰ علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ جو ہے دعو دلہ سلام اس طرح سے کئی پیغمبر ہے جو بیبل کے اندر اللہ کو بیٹوں کی طرح ان لوگوں نے لکھ دیا اور ہمارے ذاکرناک جیسے لوگوں سے اسکالوروں سے لوگ پوچھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو حقیقت یہ نہیں معلوم کہ زہر کب کی ہے کبالہ کب کی ہے اور پھر توریت کے اندر چھبیس پیغمبر کے کتابیں کیسا آئی اور چھبیس پیغمبروں کی کتابیں کونسی کونسی زبانوں میں ہیں یہ کوئی بات دعوے سے ذاکرناک ہو یا کوئی اسکالر نہیں بتا سکتا جن باتوں کو میں نے قرید کر غیروں کے اندر یہود و نصارہ میں چل پھر کر میں نے اخص کیا وہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ پھیلانے نہیں چاہتے اے میرے مسلمان بھائیو کم از کم یہ باویس سپٹیمبر کو دوہدار تیرہ کو میڈیسن ایوینم صبح سے شام تک پریڈ ہوتی ہے آپ اس میں حصہ لیں غیروں کو بتائیں کہ ہم اسلام سچا ہے اور اللہ نے کتابیں بھیجی اور پیغمبر بھیجے اور ان کو صاف آسانی سے بتا سکتے ہیں ہم ساری باتیں میرے ویڈیو آپ چک کریں کہ اللہ نے کیوں عیسی علیہ السلام کو بینہ باپ کے پیدا کیا کیوں حوال علیہ السلام کو بینہ ماں کے پیدا کیا کیوں آدم علیہ السلام کو بینہ ماں باپ کے پیدا کیا کیوں اللہ نے پہلے بھی کتابیں بھیجی کیوں پہلے پیغمبر بھیجے جبکہ یا کرسٹینڈی میں کہہ رہے ہیں تیس ہزار سے زیادہ گروپ سو جائیں گے وہ لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں ان کے اپنے خیالات بدل جا رہے ہیں ان کے اپنے جو ہے یونیٹڈ گارڈ نہیں ہیں ان کے پاس کوئی اللہ کہتا ہے عرب میں بیبل میں عربی کے کوئی جو ہے جہوہ کہتا ہے بیبل میں انگلیش کے کوئی جو ہے ٹرینیٹی سمجھتا ہے ہولی فادر ان سن کوئی انکارنیشن جی سے سمجھتا ہے تو اس طرح سے مختلف خیالات سے وہ لوگ دنیا میں جی رہے ہیں ان کو سمپل تاریخ سے بتا ہے پیغام ملے گا اور نیکی آپ کو ملے گی جنت کا راستہ آپ بنا لیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور عجر دے گا اس کو خیامت کے دن اللہ چاہے تو ایک تم مسلمان کر لو تو تمہیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی تمہاری علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تمہاری آخرت کا انجام اچھا ہوگا بتایا تھا تو میرے بھائی یہاں سپٹمبر باویس کو دو دار تیرہ کو مسلم پر اڑھ ہوتی ہے ہم جمع ہوں اور یہ غیروں کو پیغام دے کہ دیکھو پہلے کی کتاب زہر میں اللہ کو بیٹے نہیں ہیں اور پھر کعبالہ میں نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی وقت کی ہے پھر تعالیٰ کے اندر چھبیس پیغمبروں کی کتابیں جس کے اندر ذکر ہی نہیں ہیں خدا کو بیٹے بیبل تم کہاں سے لالیے تم کھلا بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی تم کھلا بتا سکتے ہیں کہ یہ منگرد کہانیاں چالیس لوگوں نے لکھا انہوں نے خود کہا کہ جی ہم کو بہت کچھ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے جو ہے تاریخی باتیں جو پہلے کی کتابوں میں ہیں انہوں نے خود کہا بیبل لکھنے والوں نے اللہ اکبر میرے بھائی جمع ہوں باویس سپٹمبر دوہزار تیرہ مسلم ڈے پاریڈ ہوتی ہے میڈیسن ایونو پر نیوارک کے اندر میرے مسلمان آئیں اور شامل ہو اور نیکی کا جو ہے عجر حاصل کرو اور دعائیں بھی خبول ہوں گی انشاءاللہ تم سفر کروگے اور جمع ہو کے نماز پڑھوگے وہاں ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تکبیر اللہ اکبر کے نعرے گونجیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر